حلیم خان کے مصطفی ہونے کے بعد اب آپ سینئر صوبائی وزیر ہیں آپ کے وزیر علیہ پنجاب بزدار صاحب سے کیسے تلک آتا ہے؟ دیکھیں میں کوئی افیشلی کوئی اس طرح نوٹیفکیشن تو نہیں ہوا سینئر صوبائی وزیر کا بھرل میں پارٹی کے اعتبار سے تو سینئر موسٹ وزراء میں ہوں بزدار صاحب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں جی ڈے ون سے جب وہ چیم نیسٹر بنے آئے ہیں تو میں نے دوسرے یا تیسرے دن ان سے بات کی انہوں نے کھانے پہ مجھے مدعو کیا میں اور سب تین خان تھے دونوں وہ میرے ساتھ ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر رہے ہیں اب بھی وزیر ہیں تو ہم نے کھل کے ناشتے کی ٹیبل کے سردار صاحب کے والد صاحب بھی زندہ تھے اس وقت ڈیٹھ دو گھنٹے کی ہماری سیٹنگ رہی اور ہم نے کھل کے انہیں اپنی تعاون کا بھرپور طریقے سے یقین دلایا کہ پارٹی نے آپ کو فیصلہ کر دیا ہے تو ہم کوئی اس طرح کی نہ کونسپریسی کریں گے نہ آپ کی بیک پائٹن اور لیک پولنگ کریں گے بلکہ آپ کو وزارت کے چلانے کے سلسلے میں جو بھی مشورے ہوں گے جو بھی تعاون ہوں گا بھرپور طریقے سے دیں وہ سلسلہ آج تک جاری ہے کیا کبھی آپ میں خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ آپ بھی وزیراعلا پنجاب بننے کی ٹرائی کریں دیکھیں ٹرائی میں نے کبھی بھی نہیں کیا یہ تو لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ دیکھیں اس دفعہ اصل میں جو کمپیٹیشن دو تین لوگ تھے علیم خان خود کو بھی عزیوم کی ہوئے تھے کہ مجھے چیف منسٹری کا میں اہل ہوں حقتار ہوں اور انہوں نے اس کے لیے بڑی افرٹ بھی کی اور جب انتخابات کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ شاید چیف منسٹری کے لیے جو خان صاحب ہے ان کی پرارٹی یہ ہے کہ کوئی نیا چہرہ جو ہے اس کو آگے لیا جائے اور یہ چونکہ بڑی سویر قسم کی گروپنگ ہے پارٹی کے اندر تو اگر میں علیم خان کو بناتا ہوں تو یہ سارا گروپ جو ہے نا وہ ناراض ہوگا اور اگر میں عبد الرشید کو بناتا ہوں تو کچھ دوسرے لوگ جو ہے نا وہ اسے چلنے نہیں دیں گے تو لہٰذا انہوں نے یہ کیا کہ ہم جو ہے نا ایک نیا بندہ اس کو لے کے آتے ہیں اچھرا لاہور کی میاں آرائی فیملی سے آپ کا تعلق ہے آپ کی فتح میں آپ کی برادری کا کتنا حصہ ہوتا ہے اور آپ کی پارٹی کا کتنا حصہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں فیکٹرز تھے میری کامیابی میں پارٹی ایک بڑا فیکٹر تھی آپ کا شمار پارٹی کے پرانے اور نظریاتی کارکنوں میں ہوتا ہے لیکن محسوس یوں ہوتا ہے کہ پارٹی کو اشرافیہ چلا رہی ہے اور بیچارے کارکن کہیں کونے میں لگ گئے میرا خیال ہے جی کہ اس میں کسی حد تک عدم توازن رہا ہے لیکن اب کی بار میں محسوس کر رہا ہوں کہ وزیراعظم کو بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہے کہ پرانے اور نظریاتی لوگوں کی رہے کو فوقیت دی جائے اور انہیں بھی صفحے اول میں لاکر کھڑا کیا جائے پچھلے دنوں پرائیم میسٹر کا لاہور کا وزیٹ تھا اور میں نے انہیں ریکویسٹ کی ملنے کے لیے تو انہوں نے اس خود اس خواہش کا اظہار کیا کہ پارٹی کے پرانے دس پندرہ لوگوں کو بھی آپ ساتھ لے کے آئیں میں ہم سب سے ملنا چاہتا ہوں تو ہم نے کوئی ایک ڈیڑھ گھنٹے کی نشست پرائیم میسٹر صاحب سے کی اور جس میں ہمارے پرانے کارکنوں نے کھل کر دل کی باتیں کی انگلے شکوے بھی ہوئے اور آئندہ کی فیوچر پالٹکس کے اوپر بھی بات کی میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا احساس جو ہے وہ کسی حد تک درست ہے لیکن پارٹی اب دوبارہ اصل سمت کی طرف آ رہی ہے اور وزیراعظم کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ نظریاتی لوگوں کو جب تک ایک متوازن طریقے سے آئندہ حکومتی عدو کے اندر بھی اور پالٹکس کے اندر بھی خاص طور پر آئندہ بلدیاتی انتخابات کے اندر بھی پلیسمنٹ نہیں دی جائے گی شاید جو ہے نہ وہ پارٹی اس طرح سے مزید کمزور ہو جائے مضبوط ہونے کی بجائے عمران خان کے بارے میں لوگ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے آج پچیس سال ہو گئے ہیں میں نے جتنا ویجنری اور جتنا ڈیٹرمنٹ اس لیڈر کو پایا ہے کہ بھلے وہ اس طرح سے کامیابی ابھی ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہی لیکن اس کی ساری سوچ جو ہے وہ پاکستان کے نچلے طبقات پسے ہوئے لوگ غریب لوگ پاکستانی عوام کے لیے ہے اور اس کی ساری سوچ اس کے لیے ہے کوئی اس کو پرسنل لسٹ نہیں ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کے عوام کے بارے میں سوچتا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ وقتی جو ایک طرح ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ مایوسی ہو رہی ہے اس سے مایوسی کے یہ بادل چٹیں گے اور عمران خان کی لیڈرشپ پاکستان میں ان کی لیڈرشپ میں پاکستان جو ہے وہ ترقی کی منازل آئندہ تیہ کرے گا بیس سو پندرہ میں نوجوان بیٹا پرین ہیمرج سے انتقال کر گیا اس واقعہ کا آپ کی زندگی پر کتنا اثر ہوا یہ واقعی میرے لیے ایک انتہائی ناقابل برداش حد تک ایک صدمے کا لمحہ تھا اور میں تقریباً ایک سال تک بہت ہی زیادہ افسردہ بھی رہا اور میرا وہ نوجوان بیٹا جو حافظ قرآن بھی تھا ماشاءاللہ بہت ہی ہینڈسم چھے فٹ سے اوپر نکلتا ہوا اس کا قد تھا اور بڑی مشکل سے وقت کے ساتھ ساتھ اس سخم کو میں نے مندبل کیا اور اس میں میری اہلیہ محترمہ کا بڑا حصہ ہے انہوں نے مجھے ہمیشہ سہارا بھی دیا ڈھارس بھی بندائی اور یہ کہا بھی کہ اللہ کا بات اللہ تعالیٰ لے گیا ہے تو بہرحال وہ سال میرے لیے بہت ہی مشکل سال تھا زندگی میں خوشی کا سب سے بڑا لمحہ کونسہ تھا میرے ہاں جب پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی میرے یکے بعد دیگرے تین بچیاں تھی بڑی اور بڑی شدت سے خواہش تھی سارے خاندان کی بھی کہ بیٹا جو ہے وہ پیدا ہونا چاہیے تو میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ ان سے نوے میں پیدا ہوا حسن اس کا نام رکھا ہے چھوٹے کا نام حسین تھا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بجھے سب سے زیادہ خوشی جو ہے وہ محسوس ہوئی موسیقی سے قوالی سے کوئی دلچسپی ہے بالکل ہے موسیقی سے بھی لطا نور جہاں میری فیوریٹ سنگرز ہیں رفی میرا بڑا فیوریٹ سنگر ہے اور اب تو تنہائی ملتی نہیں ہے وقت ملتا نہیں ہے لیکن جب کبھی دوستوں کے ساتھ آوٹنگ پر نکلتے ہیں تو اپنی فیوریٹ جو سنگرز ہیں غزل کی گائے کہ میں اکمال بانو ہے تو وہ مجھے شگف ہے اس کا دوسرا میرا جو ہے ابھی میری کوکنگ بھی ہے میں خود کرتا ہوں ہفتے میں ایک آر دفعہ تو ساری فیملی کے ساتھ جوانا سب کی فرمائش ہوتی ہے بیٹیاں میری آجاتی ہیں کہ آج ابو جوانا وہ پلاؤ بنائیں گے تو پلاؤ زبردست بناتا ہوں اور دوستوں کے ساتھ بھی کسی دن آپ کو بھی اپنے ہاتھ کی پکی ہو جوانا کوکنگ سے وہ آپ لطف اندوز ہوں گے